موسیقی تو تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے ورش نیتا ان چناؤں میں ویست تھے اب جب گیارہ تاری کو پرنام آتے تو اس کے بعد مجھے وشواست تھا کہ تمام گڑھ بندن کے جتنے بھی بڑے نیتا ہیں ہم لوگ آپس میں بیٹھتے اور جو بھی سمجھے ہیں اوپ اندر جی کی جتنی بھی شکایتیں تھیں گڑھ بندن کو لے کر ہو راجنیتک ہو سماجک ہو ویکتیگت ہو تمام ان سمجھے ہیں کو سلجھا لیا جاتا پر اس سے ٹھیک ایک دن پہلے ان کا یکہ یا کس طریقے سے استیفہ دینا میں خود تھوڑا سا حیران ہوں میری سمجھ کے پر ہے کہ انہوں نے ایسا کیونکہ بڑ بہرال جو بھی انہوں نے نینے لیا ہوگا اپنے ویکتی کا طور راجنیتک ہیت میں ہی لیا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ رسس کی ویچار دھارہ کو سرکار تھوپ رہی ہے جنتہ پر نہیں دیکھیں اب اتنے سمجھ تک تو وہ خود گڑھ بندن کا ہمارے حصہ رہے منتری منڈل میں وہ پردھان منتری جی کے ساتھی رہے ان کے سیوگی رہے اب ایک دم سے اس بات کی گیان پرابطی ہونا کی رسس کی ویچار دھارہ کو تھوپا جا رہا ہے دیش پر یا لوگوں پر میں اس کو صحیح نہیں مانوں گا اگر آپ کو کہیں پہ بھی ایک لمبا سمیں آپ کے اندر سرکار کا حصہ رہے ان کی نیتیوں کے گٹھن میں آپ ان کا حصہ رہے ان کے ایگزیکیوشن میں آپ ان کا حصہ رہے کہیں پہ بھی اگر آپ کو کسی بھی طریقے کی سمسیہ دی کوئی چندہ دی کوئی پریشانی دی آپ کے پاس ہر وہ اچھت پلیٹ فارم موجود تھا منتری منڈل کے سامنے آپ ان باتوں کو رکھ سکتے تھے پردھان منڈل جی کے سامنے آپ اپنی ان چندہوں کو پرگٹ کر سکتے تھے یہ باتیں آپ صرف آج بول رہے ہیں جب آپ نے ستیفہ دے دیا ہے تو ایک علاقہ تک اس سمیں پہلے تک تو اگر آپ کو اسی بات کی اتنی چندہ دی تو آج سے ہفتہ دس دن پہلی تو آپ کا بیان تھا کہ آپ کو ہمارے آج کے پردھان مندری نریندر مودی جی کو پنا 2019 میں پردھان مندریہ بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آج جز بکوز کہ آپ گڑبندن سے الگ ہو گئے ہیں اب آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے آدھار پر آپ اپنے ستیفے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے بیہار میں ایک سربے آیا ہے سر اس کے انوصار پرتیک دن ساتھ لوگوں کی ہتھیا ہو رہا ہے یہ بیہار میں نہیں دیکھیں کس آدھار پر یہ سربے میں اس کی وشوشنیتہ کو نہیں جانتا بہت اگر ایسا کوئی بھی سربے آیا ہے پرتیک دن سنکھیا ایمپورٹن نہیں ہے اگر ایک بھی ہتھیا ہو رہی ہے کسی بھی پردیش میں یا ہمارے دیش میں وہ ہمارے لیے کسی بھی راج سرکار کے لیے چنتہ کا وشہ ہونا ہی چاہیے اور لائن آرڈر کو لے کر نرنتر ہمارا پردیش ویوادوں میں رہا ہے سکون ہم لوگ کو ملا جب ہمارے آج کے مکہ منتری آدھنی نتیش خمار جی نے ہمارے پردیش کی بھاگڈور اپنے ہاتھوں میں سمالی جنگل راج کا ایک اہرہ تھا جب لالو جی رابڑی جی اور ان کا پریوار جب ساشن کرتا تھا وہ جنگل راج کا دور بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور نتیش جی اس کا وکل بن کر آرہ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے نتیش خمار جی کے اوپر ہے ان کی زیرو ٹولرنس کی پولیسی رہی ہے اپراد اور کرپشن کے خلاف تو کوئی بھی ایسی اپراد کی گھٹنا ہوگی اس پہ سوطہ ہمارے مکہ منتری جی اس میں ہستا شیپ کریں گے اور جو بھی اچھت کاروائی ہوگی وہ ضرور کریں گے سجھ جیسے کہ آپ اوپ اندھ اس پر انڈیا سے بہار ہوگئے بیہار انڈیا سے تو کیا آپ لوگوں کی سیٹ بڑھ جائے گی بیہار میں دیکھیں اب پرستتیاں نئی ڈیولپ ہوئی ہیں ایک نئی پرستتیوں کا کا گھڑھن ہوا ہے ابھی تو بہرال ابھی گھڑوندن کے بیتر بیٹھ کر پہلے ہم لوگ اس کی باتچیت کریں گے میں نے تو ابھی تک کلپنا ہی نہیں کی تھی کیونکہ اپ اندھر جی ہمارے گھڑوندن کا حصہ نہیں رہیں گے میں ہمیشہ اس بات کو مان کر چل رہا تھا کہ اپ اندھر جی ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں سردلی بیٹھک میں میں خود گیا تھا آس صبح جو نریندرت عمر جی نے جس بیٹھک کو بلائے تھا اس میں سردلی تمام پکش ویپکش کے لوگ سبا راجے سبا سارے سانسات آئے تھے اور اس بیٹھک میں میں خود گیا تھا گلے سے کیسا فجا کی ریپورٹ لائیو سٹیج ڈاوٹ ان کے لیے